ہلو گائز ویلکم ٹو ایم تھری دوستو آپ بھی سپر ہیروز موویز کو جرور پسند کرتے ہوں گے کیونکہ بچوں سے لے کے بڑھوں تک سب ہی انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں پر آج کی ہماری اس ویڈیو میں میں نے آپ کے لئے کچھ ایسی موویز سے لے کی ہیں جس میں آپ کو سپر ہیروز کی دارک سائٹ دیکھنے کو ملے گی مطلب سمپل ورڈس میں آپ کو بتاؤں تو اگر کسی انسان کو سپر پاورز ملتی ہے تو وہ سپر ہیرو بن کر دنیا کو خطروں سے بچانے کے بجائے ان پاورز کو اپنے فائدے کے لئے یوز کر کے دنیا کی نظروں میں سپر ہیرو بننے کے بجائے سپر ویلن بن چاہے تو کچھ اسی طرح کی ٹاپ ٹین سپر ہیومنز کی ایویل سپر پاورز موویز کو جانیں گے اس ویڈیو میں اور دوستو یہ ہماری چینل پر اویلیبل ٹاپ ٹین ایویل سپر پاورز موویز کا پارٹ ٹو ہے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی اور بھی انٹریسٹنگ ٹاپ ٹین موویز کی لیسٹ کی ویڈیو آپ تک پاؤس سکے اور فرنس سبھی موویز کو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکے ہیں جس کا لنک آپ کو ہمارے ڈسکرپشن بوکس پر مل جائے گا تو فرنس بینہ ٹائم ویسٹ کریں آج کا ہمارا ٹپ ٹین کاؤنڈاؤن شروع کرتے ہیں ہماری لسٹ کی کاؤنڈاؤن کے نمبر ٹین پر آتی ہے جونا ہیک جسے سال 2010 میں ریلیس کیا گیا تھا ویشٹن سوپر ہیرو کی کیٹیگری میں آنے والا جونا ہیک ڈی سی کومس کا ایک ریئر کریکٹر ہے فلم کے مین ایکٹر ہے جوس برولین جو ماروال یونیورس میں ایوینجر فلم میں تھینوس اور ڈیڈپول ٹو میں کیبل کا رول پلے کر چکے ہیں فلم بھی کاؤنی میں جونا ہیکس کی فیملی کا کچھ ٹیرریڈس مردر کر کے اسے مرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں پر مرنے سے پہلے بہت سے کوئے آ کر اسے کاٹ لیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے اپنے قبیلے میں لے جا کر ڈاک پاورس اس کا علاج کرتے ہیں تب جونا ہیکس مر کر جندہ ہوتا ہے تو اس میں ڈیڑھ ساری ایویل ڈاک پاورس آ جاتی ہے جس سے وہ مروے لوگوں کو جندہ کر کے بات کر سکتا ہے فلم میں جونا ایکس اپنے بدلے کی باونہ کو لے کر کس سفر میں نکلتا ہے یہ جانے کے لئے آپ اس موز کو جرور دیکھیں نمبر نائن پر آتی در ڈاک کیس مائنڈ جیسے سال 2018 میں ریلیس کیا گیا تھا ایکشن اینڈ سائی فائی ایکٹیویٹی سے کمپلیٹ اس فلم کو آئی ایم ڈی بی نے 5.7 کی ریٹنگ دی ہے اور ساتھ ہی 90% گوگل یوزرس نے اسے پسند کیا ہے فلم بھی کاندر شروع ہوتی ہے اسے میں فیلی ایک وائرس سے جس سے زیادہ تر بچے مارے جاتے ہیں پر جتنے بھی بچے اس بیماری سے بچتے ہیں ان کے پاس آ جاتی ہے الگ الگ طرح کی سپر پاورز جس سے خطرہ ہوتا ہے عام لوگوں کو اس لئے گورمنٹ ان سبھی لوگوں کو پریزن میں کیت کر کے ان پر ایکسپریمنٹ کرتی ہے پر پریزن سے آنجل تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں جی جانے کے لئے آپ اس ملک کو جرور دیکھیں نمبر ایٹ پر آتی ایکسمنٹ ڈارک فینکس جسے سال 2019 میں ریلیس کیا جا تھا یہ ایکسمنٹ سریز کا سب سے لاشت ریلیس فلم ہے ماروال کومیس کی ایکشن ان سائی فائی ایکٹیوٹی سے کمپلیٹ اس فلم کو آئیم ڈی بی نے 5.8 کی ریٹنگ دی ہے اور ساتھ کی 72% گوگل یوزرس اس نے اسے پسند کیا ہے فلم کی کانی فوکس ہے جین گرے نام کی ایکسمنٹ فورس کی ٹیم میمبر پر جو باقی ٹیم کرو کے ساتھ آؤٹر اسپیس میں کسی خاص مشن کو کمپلیٹ کرنے جاتی ہے چاہاں مسٹیریس کاؤسمک فورس اچانک جین کو ایکسیڈنٹلی ہٹ کر دیتی ہے جس سے وہ اور بھی پاورفل بن جاتی ہے پر اب وہ اس کی ایکسٹر دارک پاورز سے دنیا کے لئے خطرہ بن جاتی ہے ایکسمنٹ فورس کے باقی میمبر اسے کابو کر پاتے ہیں یا نہیں یہ جانے کے لئے آپ کو اس موی کو دیکھنا پڑے گا نمبر سون پر آتی ہے کوڈ ایٹ جسے سال دو جاننیس میں ریلیس کیا گیا تھا فینٹسی این ایکشن سے کمپلیٹ اس فلم میں آپ ہائی ٹیک روبورٹک تیکنولوجی دیکھیں گے جس سے آپ کو ٹرمینیٹر موی یاد آ جائے گی فلم بھی کانی امریکہ کی ایسے دوڑ کی ہے جہاں کچھ عام لوگوں کے پاس الگ الگ ترقی سپر پاورز ہوتی ہے جہاں ان کو ان کی سپیشل ایبیلیٹی اینڈ اسکلز کے حساب سے کام ملتا ہے فلم فوکس ہے کورنر ریڈ نام کے کریکٹر پر جس کے پاس ہوتی ہے اور لوگوں سے جیدہ الیکٹرک سپر پاورز جو اپنی پیسو کی مجبوری کے کارہ دوسرے سپر ہیومنس چوروں کے ساتھ گینگ میں شامل ہوتا ہے وہ اپنی ایویل پاورز سے لوگوں کیسے نقصان پہنچاتا ہی جانے کے لیے اس موی کو چرور دیکھیں نمہ سکس پر آتی ہارلیو کین برڈس او پرے جسے سال دو جار بیس میں ریلیس کیایا تھا بیسی کومیس کی سپر ہیروز کانسپٹ والی ایکشن موی کا ایم ڈی بھی نے سکس پن ون کی ریٹنگ دی ہے اور ساتھ یہ ایٹی ٹو پرسنٹ گوگل یوزرز نے اسے پتن کیا ہے فینٹ سے موی فال اپ کرتی ہے سویسائیڈ اسکورٹ موی کو جسے سال دو جار سولہ میں ریلیس کیا اگر آپ نے وہ موی نہیں دیکھی تو کوئی دکھت نہیں ہے آپ دریکٹ اس موی کو دیکھ سکتے ہیں سٹوری لیٹیٹ نہیں ہے فلن بھی چوکر کا ڈرڈ چھوڑ کر اسے مارنے نکل پڑتے ہیں جس میں سب سے ٹینجرس ویلن ہوتا ہے بلیک ماس تب وہ اپنی ایک خاص ٹیم بناتی ہے جس میں ہوتے ہیں کچھ ایویل پاورز والے لوگ آگے کیا ہوتا یہ جاننے کے لیے آپ اس موی کو جرور دیکھیں نمہ فائی پر آتی جمپر جسے سال دو جار آٹ میں ریلیس کیا گیا تھا ایکشن ان سائی فائی ایکٹیویٹی سے کمپلیٹ اس فلم کو آئیم ڈی میں نے 6.1 کی ریٹنگ دی ہے اور ساتھی 85% گوگل یوزورس نے اسے پسند کیا ہے فلم کی کانی فوکس ہے ڈیویل نام کے بندے پر جس کے پاس ہوتی ہے ٹیلیپورٹ ہونے کی سپر پاورز ملحب ایک جگہ سے سوچ کر دوسری جگہ پہنچنے یہ جانے کے لئے آپ اس مووی کو جرور دیکھیں پر فرینڈز یہ مووی انگلیس لینگویج میں اولیبل ہے پر اگر آپ اسے سبٹرائٹر کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو یہ فلم جرور سمجھ آئے گی نمہ فور پاتی کرونیکل جسے سال 2012 میں ریلیس کیا رہا تھا سائی فائی این تھریلر ایکٹیویٹی سے کمپلیٹ اس فلم کو آئی بی می نے سیون کی ریٹنگ دی ہے اور ساتھ یہ 83% گوگل یوزر نے اسے پسند کیا ہے فلم ہی کانی فوکس سے تین دوستوں پر جو گلتی سے جاتے ہیں ایک کے اوپر جہاں ملتا ہونے ایک میسٹیریوس سٹون جسے چھونے سے سب میں آ جاتی ہے خاص طرح کی سپر پاور دیرے دیرے وہ پاور ان پر کس طرح حاوی ہوتی ہے اور دنیا کو کس نقصان پہنچ چاہتے ہیں یہی فلم میں دکھایا گیا ہے دوستو فلم میں کیمرے سے جس طرح سے فلم کو شوٹ کیا گیا ہے اس سے آپ کو یہ فلم اکدم ریالیسٹک لگے گی فلم only انگلیش لینگویج میں آبیلیبل ہے پر اگر آپ سپر یورو مویز کو پسند کرتے ہیں تو آپ اسے سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھ جرور انجوئی کریں گے نمبر تھری پر آتی دویچ پارٹ ون سب ورزن جس سال 2018 میں فیسلیٹی سے بھاگ نکلتی ہے اور وہ اپنی یاد داس بھول جاتی ہے بعد میں دس سال بعد وہ پھر گورنمنٹ کی نظر میں آجاتی ہے جو بیست ہیں اپنی خاص پاورز والے ایوی لوگ کیا وہ ان لوگوں سے بچ جاتی ہے یا نہیں یہ جاننے کے لئے آپ اس مویوی کو ریلیش کیا تھا ہور ان thriller ایک ٹیوی 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 لوجی کا یوز کر کے ایک ایسا سوٹ بناتا ہے جس سے وہ ہو سکے اور وہ اپنے سوٹ کا آم لوگوں پر کیا کرتا ہے فلم کا villain آپ کو ان تک سسپنس میں بانے رکھے گا جس پرسینٹ لوگوں کے پاس ہوتی ہے خاص سرکی سوپر پاور فلم میں پوری طرح سے thriller سے بری پڑی ہے اس فلم میں آپ کو سوپر پاور کے